سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل لیڈیز این جنٹلمن بوئیز این گرڈز میں ہوں آپ کا دوست، توست، ایڈکیٹر، منٹر، سانگھی سر اور آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں سٹڈی آئی کیو آئی ایس پر آپ سٹڈی آئی کیو آئی ایس پر ہمارے کورسز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں جو نیچے لنکس دیئے ہیں ڈسٹرپشن سیکشن میں اور یہ پیڈی ایفز ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ جوڑ سکتے ہیں میرے ٹیلیگرام ہینڈل آئیوش سانگھیز آئی ایس اکیڈمی آئیوش سانگھیز آئی ایس اکیڈمی پہ آپ کو بہت بڑیا ویلیو آڈڈ کانٹنٹ ملے گا جو کی آپ کے پریپریشن کو انہینس کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ آپ جوڑ سکتے ہیں ٹوٹر اور انسٹرگرام پر بھی سیم اوبجیکٹیف کے لیے فور ویلیو آڈڈ کانٹنٹ آپ کچھ چیزیں جانتے ہیں بھارت کو لے کر جب بھارت کی مینفریکچر دوائیاں پوری دنیا میں جاتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے یہ جو ایکسپورٹ مارکٹ ہے انڈیا کی فارمسوٹیکل سیکٹر کا this is a 50 بلین ڈالر مارکٹ 50 بلین ڈالر کا مارکٹ ہے اور اسی وجہ سے بھارت بہت زیادہ ایک شان رکھتا ہے ایک پرائیڈ رکھتا ہے انتراشتری ارینہ میں فارمسوٹیکل سیکٹر کو لے کے we have been proud of their pharmaceutical sector we boast of a number of well-regarded profitable companies کئی ساری companies ہیں آپ نے نام سنا ہوگا جس میں سے prominent company جو آتی ہے اس کا نام ہے sun pharmaceuticals جس نے ran back see کو آج سے 10-12 سال پہرے take over کر آ تھا اور اسی کی وجہ سے ہم جو ہے بہت massive بہت بڑی سنخیہ میں export کر پاتے ہیں دوائیوں کو so we export medicines دوائیوں کو export کرا جاتا ہے ہر قسم کے دیشوں میں چاہے وہ developed country ہو یا developing country ہو پہلے ایسا ہوتا تھا جو underdeveloped یا LDCs least developed countries ہوتی تھی صرف اور صرف بھارتی دوائیاں وہاں جاتی تھی یا بھارت کی manufactured دوائیاں وہاں جاتی تھی لیکن اس ویڈیو میں میں کچھ revelations کرنے جا رہا ہوں جس کے ذریعہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دوائیاں جو ہے وہ developed countries جیسے کی US میں بھی جاتی ہیں تو developing countries allow us to think of ourselves as benefactors ہم ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آج تک سرس exporting generic medicines اب جو term یہاں پر آئی ہے key term وہ ہے generic medicines میں ہماری کامیابی ہے generic medicines کو export کرنے میں ہماری کامیابی ہے اور یہ جو کامیابی ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ generic medicines میں patent protection نہیں ہوتا ہے تو سوال اٹھتا ہے یہ generic medicines ہوتی کیا ہے what are generic medicines تو according to law قانون انسار generic drug کا مطلب ایسا ہوتا ہے جو drug فائدہ سیم پہنچائے کیعنی اگر ہم اسے کھاتے ہیں دوائی کے روپ میں وہ ہمیں وہی فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن وہ کسی branded company کی protection میں نہیں آتا ہے سو جو company R&D کرتی ہے کسی نئی دوائی پہ اس دوائی کا وہ patent apply کرتی ہے جب وہ patent apply کر کے دوائی بیشتی ہے تو وہ specific drug کہلاتا ہے لیکن جب اس کا patent کا tenure ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس drug کو سیم فائدے کے ساتھ کوئی بھی company دنیا کی manufacture کر سکتی ہے تو it contains the same chemical substance وہی drug ہوتا ہے جس کو ہم لوگ active pharmaceutical ingredient API بھی کہتے ہیں as a drug that was originally protected by chemical patents لیکن وہ patent کا period ختم ہو گیا ہے تو اسے اب کوئی بھی pharma company بنا سکتی ہے تو patent expire ہونے کے بعد other companies can manufacture and sell the medicine as a generic drug تو آپ paracetamol کو crossine کے نام سے بھیج لو سستہ 20-25 روپے کا پورا پتہ ملتا ہے اور وہ پتہ آپ کھائی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہو پورے covid میں اگر آپ کو specific دوائیاں نہیں کھانی تھی تو آپ ایک viral infection میں صرف paracetamol یعنی crossine یا ڈولو کھا کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جو سب سے سستہ پتہ ملتا ہے تو crossine ایک generic medicine ہے generic medicine can be made without repeating research آپ کو research کرنے کی ضرورت نہیں ہے testing کرنے کی ضرورت نہیں ہے سالوں سال عرصہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ چیز already research ہو کے try and test ہو چکی ہے اس وجہ سے generic drugs سستے ہوتے ہیں اتنے سستے کی مطلب اس کی cost ایک بٹا سو 100th cost پہ وہ چیز ملتی ہے شاید ایک گولی اندین مارکٹ کے ساپ سے ایک روپے سے بھی کم کی ہوتی ہے اگر ہم generic drugs کی بات کریں this is something which is available یہ چیز available ہے اب کیونکہ بھارت جو ہے اس نے generic drugs کی manufacturing میں ایک مہارت حاصل کری ہے اتنی ساری pharma companies نے ایسا infrastructure لگایا ہے کہ وہ یہ سارے generic drugs manufacture کرتے ہیں اس وجہ سے بھارت سے بہت سارے دیش generic drugs import کرتے ہیں کیونکہ وہ سستے ہوتے ہیں کئی ساری African countries Southie Station countries ایسی countries جہاں پر دیکھو patients ہر country میں ہوتے ہیں اور ہر country کے patients بھینگے drugs afford نہیں کر سکتے چاہے کوئی انڈونیشیا ہو چاہے Gabon ہو Congo ہو DRC ہو یا in fact Amerika بھی یہاں سب کے جتنے بھی لوگ ہیں all the patients over there they require drugs اور medicines at cheap prices جو کی بھارت سے import کرتے ہیں تو بھارت کا export market جو ہے وہ کتنا بڑھ کے کہاں تک پاہنچ گیا ہے it grew a shade better to 25.39 billion dollars last year in financial year 23 20 to 23 تو یہ چیز جو ہے target سے صرف 3% سے کم رہ گیا تھا it was approximately around 27 billion dollars کا target تھا اور 3% سے کم رہ گیا تھا where we achieved this ہم نے 25.39 billion dollars جو ہے achieve کرا so it was this 24.6 25.39 اور 27 billion جو ہے آنے والے time میں ہوگا اس سال جس سال ہم کھڑے ہے یہ easily 30 billion cross کرے گا تو یہ تو بہت اچھی بات ہے this is a very good thing اگر بھارت کے exports پوری دنیا میں اتنی دھوم مچا رہے ہے تو problem کیا ہے where is the problem is India will India continue to be the pharmacy of the world سوال اٹھتا ہے if India's exports have increased then what is the issue بہت گسے والا topic ہے we people are infuriated Indian authorities why for more than a decade it has been clear that too many medicine makers in India have not been doing their duty to their customers here and abroad نہیں کر رہے ہیں US میں دوائیوں کی مارکٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ریگولیٹر ہے اسے بولتے ہیں FDA Food and Drug Administration اس کا کیا کہنا ہے exact statement آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کے لئے ایک announcement study IQIS لے کر آیا ہے ایک specific batch ہر language میں ایک type کا batch ہے لیکن ہر بھاشا میں ہے چاہے آپ ہندی مادھیم کے ودیارتی ہیں اور you are an English medium student یا آپ bilingual language میں پڑھنا چاہتے ہیں یہ سارے ہی batches آپ کو upload ہے P2I کے روپ میں جہاں پر پورا syllabus prelims کا, mains کا اور interview section تک cover کروائے گی study IQ کی team بہت ہی capable teachers کے ہاتھ میں یہ چیز دی گئی ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے study IQIS what up? so prelims کا complete syllabus, mains کا complete syllabus prelims کا تکترسن prelims crash course batch اور mains کا تکترسن mains crash course along with that prelims کی سانگھی life کے ذریعے آپ کو یہی batch ملے گا 30,000 میں اور آپ دھیان رکھیں کسی بھی مادھیم میں آپ subscribe کر سکتے ہیں starting date 81 which is 19th of June تو ضرور subscribe کریں اس batch کو یہ batch آپ کی preparation کا level بہت increase کر دے گا and trust me it will provide you heavy value of this batch alright تو آئیے دیکھتے ہیں US FDA کا کیا گہنا ہے US کا FDA ہے uncover failures in Indian pharma factories بھارت کی جو pharmaceutical factories ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا uncover کرا اور uncover کیوں کرا کیا news آئی تھی یہ تو US کا کہنا ہے آپ کو جان کے دکھت ایک دم سرکھی ہے دکھت news ہے وہ یہ ہے کہ اس ویکستان جیسے دیش میں بھارت کے manufactured کب صرف export ہوئے اور تین بچے مر گئے یہ تین تو reported آکڑا ہے actual آکڑا کتنا ہوگا ہمیں پتا نہیں کب صرف dead three employees of noida based pharma 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 arrested یہ چیز ہوئی اس کے سوا دیکھیں US inspectors انہوں نے بھارت کی دوائی manufacturing companies پہ آکے raid ماری ہے raid مارنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے raid مار کے ان کے سارے procedures دیکھے ان کے سارے ان کا پورا cleanliness hygiene factor ہے وہ دیکھا تاکہ پتا لگے کہ کون سا protocol وہ follow نہیں کر رہے ہے they uncovered wide ranging lapses at factories مطلب factories ٹھیک سے follow نہیں کر رہے run by some of india's biggest pharmaceutical firms india which is the supplier of cheap medicine faces increased scrutiny after a spate of deadly manufacturing incidents اور یہ manufacturing incidents کہا کہا ہوئے starting with Uzbekistan یہ چیز Gabon میں ہوئی ہے Lebanon میں ہوئی ہے in fact US میں بھی ہوئی کتنے شرم کی بات ہے میری country میں manufacturing units ہیں noida based firm میں noida میں رہتا ہوں تو یہاں پہ ان کو notices آ رہے کہا US FDA سے تم کر کیا رہے ہو what are you doing which is increasing visits to indian factories مطلب US FDA والے Indian authorities کچھ نہیں کہہ US FDA والے visit کر رہے گی تم کیا دوائیہ بنا رہے ہو after the lifting of COVID-19 restrictions بھارت generic medicines میں جیسا میں بتایا سبتے بڑا exporter largest supplier to the US and dozens of other countries اور بتائیے ایسی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ times of India plus کی news اگر آپ دیکھ سکتے ہیں Indian drug 50 billion ڈالر سے اوپر کا market ہے is under the spotlight after a number of recent scandals which are linked to smaller privately held Indian companies چھوٹی چھوٹی جو private companies ہیں ان سب پہ یہ چیز linked ہے کہ وہ ٹھیک سے protocol follow نہیں کر رہے for god's sake آپ کپڑے جھوٹے export نہیں کر رہے ہو کپڑا خراب نکل گیا جھوٹا بھٹا ہوا نکل گیا آپ دوائی export کر رہے ہو کم FDNA آکے raid ماری lapses چک کر complaint کر تب جا کے Indian authorities جاگی کیے کیا ہو گیا پھر Indian authorities نے ایسی privately held چھوٹی چھوٹی companies کے licenses کو ban رد کرا they have suspended licenses of more than a dozen unlisted drug makers جو general drugs منا رہے ہیں in the wake of cups there are deaths and haven't released public details on the process to have them reinstated کی وہ کیسے reinstate ہوں گے یہ چیز سامنے mention نہیں کری گئی ہے میرے ساب سے اچھا ہی کر رہا ہے کی mention نہیں کری گئی ہے تو سوچ کے دیکھے انڈیا سے کون دیش کیسا دیش جو ہے drugs import کرے گا اور کون بھارت پہ بھروسہ کر پائے گا who would be able to trust India is the biggest question تو Indian drugs پہ یا Indian make کے اوپر doubt تو آئے گا doubts about Indian drugs will have dangerous ripple effects ripple کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو impact پڑھے گا اس کا بہت massive impact پڑھے گا without Indian made generics pharmacies across the world would be much emptier فلکل صحیح بات pharmacy میں دوائیہ نہیں رکھیں گی FDA has banned drugs produced by Intras pharmaceuticals limited from being imported into the US اس pharmaceutical company سے drugs US نے banned کر دیئے کچھ drugs کو چھوڑکے جو most important generic drugs ہیں باقی سارے banned کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں it will hurt millions of patients in America لیکن US بھی کیا کرے وہ drugs ہی گھٹیا quality کے آپ ڈرگ نہ کھاؤ آپ لگ رہا ہے مر جاؤ اور لگ کے سوا US نے سارے drugs کو ban کیا ہے temporary basis پہ رد کر دیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ کوئی نیا مدہ ہے یہ پہلی بار US FDA نے uncover کرا اور ban لگا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ warning 9 بار issue ہوئی 10 بار تقریبا آپ کو warning issue ہوئی اس کے بعد بھی آپ اس کو correct نہیں بگر پائے تو obvious سی بات ہے ban نہیں لگے گا تو کیا لگے گا Since 2022 Indian drug makers were issued 9 FDR warnings which may lead to a ban on new products into the US India is tied with Mexico for the most such letters Mexico for any overseas nation in that period to form 483S which lists potential violations اس میں سارے کے سارے violations جو ہیں وہ mentioned ہے کہ آپ نے کیا چیزیں غلط کری ہیں تو India کا جو graph ہے کہ کتنے exports کہاں کہاں پوری دنیا میں ہوئے ہے what all exports happen اور کتنا بڑا بھارت کا market ہے جو market 25-50 billion ڈالر contribution ہے وہ 29% US کا تو US میں مطلب ان generic drugs کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو US کیوں زبردستی ban کرے گا کیونکہ eventually اسی کی patients کا فائدہ ہو رہا ہے اس وجہ سے جب سوال یہ اٹھتا ہے کی کیا Indian companies نے action لیا نہیں لیا جس وجہ سے جو Biden کو کہنا پڑا بے زائد سی بات ہے یہاں کی دوائیا ایک سپورٹ ہو اور لوگ اور بیوار پڑ جائے یا لوگ کو کی مرنے کی کاغار آ جائے تو آپ یہ ہی کوشش کروگے نا کہ بھائی کی لوگ جو ہیں domestic medicines بنائیں اور COVID کے دوران بھارت ہی ایک ایسا دیششا جس US کو سپورٹ کرا تھا hydroxy chloroquine HCQ بہت بھاری ماترہ میں سپلائی کر رہا تھا اور بتائیے یہ دن آگئے ہے کہ آج کی ریٹ میں آپ پوری طریقے سے سپلائی نہیں کر رہے ہو اس وجہ سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کی کچھ نیا ہوا ہے نہیں this is not a new problem آپ وہ ایکسپورٹ کیا کرتا تھا تو انہوں ان کو اپنی دس ہزار سے زیادہ دوائیاں اور بوت نے واپس مگوانی پڑی جنرک ورشن کی لپٹر کی کیونکہ اس میں کیا ملا اس میں کانچ ملا تائنی فراغمنٹ سو گلاس تو بتائیے کیا ہوگا اور آپ نے واپس مگوانی ہے تو پوری طریقے سے اکوائر کر لیا ہے 100% of ran vaccine all stock deal کیوں اکوائر کرا یہ ایک بار نہیں ہوا کہ آپ دوائی میں کانچ ملا ہے اس کے سوا آپ جتنے ٹرائیلز ہوئے ان ٹرائلز میں آپ فیل ہو گئے آدھی دوائیوں کے ٹرائلز ہوئے نہیں تو آپ کے ٹرائلز to fold in 2014 بھاری ماترہ میں profits کما کے company جو ہے وہ پوری طریقے سے fold ہو گئی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ regulators کیا سو رہے تھے بھارت کے regulators ICMR کا نام دیا جائے دوائی ministry of department of pharmaceutical کی بات کر جائے ministry of health کی بات اور اسی کے چلتے ایک آگے والا سوال یہ پوچھا جاتا ہے باہر کی country کے FDA یا وہاں کے regulator کو یہ بات کرنی پڑی انہوں نے جا کے ban لگایا تب جا کے Indian regulators جا گئے ہیں جب تک وہ نہیں بولیں گے تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے India drug regulators whose authority is divided between federal and state governments یہ politics ہے بھارت میں center state center state center government کی جمین ان کا ہے health ان کا issue ہے یہ ان کا ہے وہ ان کا ان کا ان کا ان کا کرتے رہنگے اس چکر میں بھارت کے ہاتھ سے بزنس گیا پرائیویٹ سیکٹر کا کیا ہے وہ profit پہ چلتا ہے so federal and state governments need to work harder to raise their standards to those prevailing in the western world جو کی پوروی دنیا میں جو ہے exist کرتے ہیں too often Indian regulators respond to reports of sub standard exports by going into a defensive crouch اب problem جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کی کس طریقے کی کی problem ہو رہی تھی اور ان problems کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ جتنے بھی regulations ہیں اب ہم بھارت کے regulations کی کی بات کر رہے ہیں اس میں مددے کی بات کیا ہے What are the issues with those regulations this is what we will understand بھارت کے regulations کے ساتھ کی issues ہیں the issues with Indian regulations the first is too many regulations ایک بات ہمیشہ دھیان رکھے گا جب آپ بہت زیادہ بولتے ہو تو آپ کو کم چیزیں آتی ہیں جب آپ کم بولتے ہو تو آپ پرسائزلی پوائنٹ ٹاک کرتے ہو اور پوائنٹ ٹاک کرنا بہت مشکل ہوتا اتنے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ سامنے والے کو کنفیوز کر سکو اور خود بھی کنفیوز ہو سکو ون در آ ٹو میری ریگولیشن ٹو میری لاؤز بائی لاؤز آرڈر نوٹس جب ون نیشن ون ٹیکس جی ایس ٹی آیا اس کے پہلے اترے سارے ٹیکس ستے کو پاور دے رکھی جب آپ ایک آثوریٹی کو پاور دیں گے تو آٹوماتکلی ایک ریگولیٹر کے ہاتھ سے ریگولیٹ کروائیں گے تو اپنے آپ چیزیں ٹھیک ہوں گی اتنے سارے ریگولیٹر سے یہ بولے گا اس کا کام ہے وہ بولے گا وہ کر رہا ہے تو میں کیوں کرو یہ چیزیں تب ہوتی ہے آپ اتنی زیادہ لاؤز تب بناتے ہو جب آپ کنفیوزن کرنا چاہتے ہو یہ پرابلم انڈیا میں بہت سارے لاؤز میں ہے سارے سارے کانون پھلتوں میں بنا رکھے پری انڈیپنڈنس لاؤز الگ چل رہے سارے پوست انڈیپنڈنس جب آپ unethical practices کرتے رہوگے تو لوگوں کو ایک freedom ملے گی کہ سرکار بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہے جو بہت بڑی پرابلم ہے کیونکہ جیسا مہنے کا یہ کوئی جھوٹے چپل کپڑے اپارل کی چیز نہیں ہے یہ دوائی ہے جو کھانے سے انسان ٹھیک ہوتا ہے اور وہی رہی ہے وہ genuine ہے how do you know آپ سمجھ پا رہے ہے this is something which is a huge cause of concern so issues are that india has too many drug regulations there are 38 drug regulators and unethical operators to shop around یہ جاتے ہیں inspectors جا کے گھوم گھام کے آجاتے ہیں بینا کچھ دیکھیں یہ بہت massive scene ہے جس کو fix کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اس کو fix کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں یہ it is not rocket science آپ کو still regulations combine کرنے ایک کانون بنانا ہے also make sure that inspection records and reviews or drug applications are made public سب کو پتاؤ کہ بھئی اس طریقے automatically سب سیم test ہو گا try and test ہو گا تو automatically آپ ایک صدھے ہوئے bracket میں آجاؤ تو سرکار کیا plan کرتی ہے they plan common drug standards یہ کرنا چاہیے for all state regulators سب states کے لئے ایک common چیز ہونی چاہیے ہر state کا الگ ہوگا تو اگر ایک state کا manufacturing unit دوائی تو ایک type کی manufacture کر رہے ہو آپ کا unit الگ جگہ ہے دوائی تو ایک فائدہ تو ایک پہنچائے گی تو کیوں آپ یہ confusion create کر رہے ہیں یہ confusion create کرنے والی بات ہے which has to be solved and کم سے کم health کے لئے چیز کرنی ہی چاہیے کیوں eventually یہاں پہ بھارت کی اوپر allegation یہ ہے کہ آپ دوائیوں پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے یا آنے والے time میں یہ چیز ہو جائے گی کہ آپ کی منتر آلے ہے health ministry is considering formulating common standards for drug regulators at the center and the states کی common standards رکھے and maintaining a central database to better regulate manufacturing sale and distribution of drugs manufacture بھی کھرے بیچے بھی اور distribute بھی کھرے drugs کو a move like this triggered recent deaths globally تو کیونکہ death ہو گئی لوگوں کی اس دیشوں میں اس وجہ سے یہ move آیا ہے جو کہ یہ چیز بہت پہلے ہونی چاہیے تھی کیونکہ آپ یہ سوچ کے دیکھئے کہ اگر بھارت کے ہاتھ سے یہ بزنس گیا تو کتنا massive نقصان ہوگا انہی manufacturers کو جو گھٹیا طریقے سے manufacture کر رہے بھائی تم اپنے پیر so many regulators it's a huge cause of concern تو ہم کیا conclude کر سکتے ہیں what can be concluded that پوری دنیا آپ یہ سمجھ چلیئے بھارت کی اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا اور ہمارے expoads ختم ہو جائیں گے Miss trust of Indian products will grow so intense that countries will stop buying from us ہم سے خرید بند ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ہمیں یہ بھروسہ نہیں ٹوٹنے دینا ہے اور یہ بھروسہ جو ہے وہ دیرے دیرے ٹوٹتا جا رہا ہے تو آپ ایک global value chain کا part نہیں ہو سکتے to build up a reputation for transparency and regulatory energy at home transparency and regulatory energy یہ دونوں چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو وشراس دنائیں ہمیں بھی وشراس ہونا چاہیے جو یہاں پہ generic medicines بن کے export ہو رہی ہے وہ انڈیا میں بھی بھکری ہوگی تو انڈیا میں بھی نقصان کر رہی ہوگی سوچو ذرا تو کیا ہو ہمیں پتہ لگانا بہت ضروری ہے highly important so do write your answers in the comment section below that would be all for today thank you so much bye take care and all the best